بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ایڈوکیٹ ملک عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے جو ابھی جو کونسٹیوشنل جو انٹرپرٹیشن سکسٹی تھری اے ون کی سلسلے میں جو بحث چلی آ رہی ہے جو سپریم کورٹ میں ابھی ہیرنگ آ رہی ہے سلسلے میں تو تو تا پوائنٹ میں بات کروں گا کوئی بھی بندہ جس کو جو انگلیش بول چال سمجھ سکتا ہے چاہے وہ لائر ہے یا نہیں ہے اس سمپل سکسٹی تھری اے ون کونسٹیوشنل پاکستان میں جائے اور اس کو پڑھے اس کو سمجھا جائے گی کہ حقیقت کیا ہے اور جو ٹھیک آنی کیا بنا جاری ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سکسٹی تھری اے ایف ایمیمبر آف آ پارلیمنٹری پارٹی کمپوز آف آ سنگل پولیٹیکل پارٹی اینا ہاؤس ریزائنس فرام میمبرشپ آف ہیس پولیٹیکل پارٹی اور جوائنس انہدر پارلیمنٹری پارٹی اور ووٹس اور ابسٹینس فرام ووٹنگ اندھاؤس کنٹریری ٹو اینی ڈریکشن ایشیوڈ بائی دا پارلیمنٹری پارٹی ایشیوڈ بائی دا پارلیمنٹری پارٹی یہاں پہ کہیں بھی پارٹی ایڈ کی بات نہیں آئی ہوئی اب چلتے ہیں جی سپریم کورٹ کا جو آپ کا کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اس کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں جو پیچھے جس پہ انہوں نے پیٹی آئی کے ایم پی ایس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اور اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اس وہ جو ڈسیئن تھا اس کے پیرا نمبر نائن میں اگر آئیں دی وہ میں پارٹ دیتا ہوں آپ کو دی بیسیک ابجیکٹ آف آرٹیکل سکسٹی تری اے آف 중 how is the constitution is to ensure that a member of parliament should not vote contrary to any direction issued by a parliamentary party you should by a parliamentary party to ish he is she belong to are he should abstain from voting in the house as per police as پر پارٹی پالیسی یہاں پہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی اس میں بھی کہیں پارٹی ایڈ کا نہیں ہے آپ کی جو کونسٹویشن میں جو آرٹی کل ہے وہاں پہ بھی کہیں بھی پارٹی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے اب ذرا اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹ اس کا کیا ہے ٹو پلس ٹو ایک میتیمیٹیشن ہے سٹیفن آکنگ ہے میں ہوں یا نرسری کا بچہ ہے ٹو پلس ٹو فور ہوتے ہیں چاہے میں کہوں وہ بھی فور ہوگا چاہے سٹیفن آکنگ کہے وہ بھی فور ہوگا فول بینچ کی جو ڈیمانڈ پی ڈی ایم کی طرف سے آ رہی ہے صرف اور صرف ڈلینگ ٹیکٹک ہے ڈلینگ ٹیکٹک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جتنا اس کو لنگر آن کریں وہ ہمارے لیے بہتر ہے اچھا فول بینچ کی ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے فول بینچ کی ڈیمانڈ کا سول پرپس ڈیلینگ ٹیکٹک ہے صرف ان کا یہ پرپس ہے کہ یہ ڈیلے ہو کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ لیگلی ہمارے پاس ہمارے آت میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی لیگل ٹیم نے بھی انہیں بتا دیا ہے کہ ہمارے آت اب لیگلی ہم اتنے سٹرانگ فوٹنگز بین نہیں ہے صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کے لیے جوڈیشری کو گندہ کرنے کے لیے بینیاں تو ان کے پاس ہے نہیں بینیاں تو ان کا اڑ چکا ہے ووٹ کو عزت ہو والا ابھی ابھی ان کا نیا بینیاں بوٹ کھٹے ہیں مسئلہ سارا یہاں پہ آ رہا ہے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے آپ دیکھیں آج آپ کا ڈالر کہاں پہ چلا گیا ہے آپ کی سٹاک ایکسچین ہر دوسرے دن کریش ہو رہی ہے اور دن کے ٹائم پہ بزنس کو بند کرنا پڑ رہا ہے نون لیگ کا تو پنجاب سے صفایہ ہو چکا ہے یہ میری پریڈکشن ہے اگلے الیکشنز کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیم فوٹنگز پہ ہیں جو حال پیپلز پارٹی کا دو زارہ اٹھارہ کے الیکشنز میں ہوا سیم وہیال پی ایم ایل پی ایم ایل این کا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں جو پی 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 کا ہوا تھا اور باقی کی پی میں تو آپ کا فضل الرمان ویسے ہی فارق ہے این پی فارق ہو چکی ہے کی پی کے میں تو ان کی ہنڈرڈ پرشنٹ گورنمنٹ دوبارہ ہے آپ کی پنجاب میں اور آپ کی سنٹر میں بھی ٹو تھرڈ میجرٹی لے کے عمران خان انشاءاللہ آ رہا ہے اور ان چوروں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ ہمیں اچھی کی امید رکھنے چاہیے